ملائیے دی گئی حالی جگہ میں لکھنے کی مشک کرنی ہے اور جو دوسری سرگرمی ہے وہ ہے الگ کیجئے یعنی آپ نے دو حرپیل پاس کو الگ کر کے دی گئی حالی جگہ میں لکھنا ہے یعنی آپ نے ان کے حروف کو الگ کر کے دی گئی حالی جگہ میں لکھنا ہے آئیے سب سے پہلے سرگرمی کو حل کرتے ہیں ملائیے بے اور واو کو جب ملائیں گے تو بے واو بو بنے گا حرف بے اور واو کو جب ملائیں گے تو ہمارے پاس لفظ بے واو بو بنے گا اگلا جو حرف دیئے گئے ہیں ہمیں وہ ہیں جیم اور واو جیم اور واو کو جوڑیں گے تو جیم واو جو بنے گا رے واو رو حرف تویں اور واو کو ملائیں گے تو تویں واو تو حرف فے اور واو کو ملائیں گے تو فے واو فو حرف لام اور واو کو ملائیں گے تو لام واو لو حرف نون اور واو کو ملائیں گے تو نون واو نو لکھا اور پڑھا جائے گا اب ہم سرگرمی نمبر دو کی جانبی بڑھتے ہیں جو کہ ہے الگ کیجئے الگ کیجئے اس سرگرمی میں آپ کو دو حرفی الفاظ دکھائی دے رہے ہیں آپ نے ان کے حروف کو الگ کر کے دی گئی ہالی جگہوں میں لکھنا ہے مثال کے مطابق تے واو تو کو الگ کر کے لکھا گیا یعنی اس میں دو حرف تے اور واو استعمال ہوئے تے اور واو کو دی گئی ہالی جگہوں میں لکھا گیا اگلا جو لابس ہے ہمارے پاس وہ ہے ہے واو ہو اس میں دو حروف ہے اور واو کا استعمال ہوا ان حروف کو الگ الگ دی گئی ہالی جگہوں میں لکھیں گے اگلا جو لابس ہے وہ ہے سین واو سو اس میں بھی دو حروف سین اور واو استعمال ہوئے اگلا جو لابس ہے وہ ہے آئین واو اس میں بھی دو حروف آئین اور واؤ استعمال ہوئے کیاف واؤ کو میں حرف کیاف اور واؤ کا استعمال ہوا میم واؤ مو میں حرف میم اور واؤ کا استعمال ہوا اور آخری جو لفظ ہمارے پاس وہ ہے حیوہ ہو اس میں گول ہے اور واؤ کا استعمال ہوا آپ نے بھی اسی طرح اپنی کتاب کے صفحہ نمبر تریپن پہ دی گئے سرگرمیوں کو حل کرنے اور پڑھنے کی مشک کرنے ہیں